عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درڈی مرس اسلام میں آج ایک سچا واقعہ بیان کرنے کے جسائرات کر رہی ہوں جو کہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایمان کو تازہ بھی کر سکتا ہے اور ہمارے لیے ایک مامبولی کہانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک توایف کا سچا واقعہ پیش کروں گی جو حج کرنے کے نیاز سے مکہ مکر رمہ پہنچ گئی وہاں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جس کا ایک ایک حرف سچ پر مبنی ہے آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں یہ ایک رونٹے کھڑے کر دینے والا ایمان پر مبنی یقین کرنے کا واقعہ ہے اور اللہ کے مہدانیت اللہ پر یقین کرنے کا واقعہ کہ جیسے آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جی ہاں یہ واقعہ ایک ہیزہ نامی توایف سے جڑا ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک شہر سے تعلق رکھتی تھی یہاں پر میں شہر اور نام دونوں کو فرضی بیان کرنے ہوں تاکہ کسی کی حقیقی شناخ نہ ہو پائے سندھ کے مشہوری دوسر نمبر کا شہر ہے یہ شاید کسی کے دل پر یہ واقعہ اثر کر جائے اور سملنے کا موقع مل جائے اور زبان کی تکبر انسان کو تکبر کا واقعہ انسان کو سملنے کا موقع مل جائے شیزہ کے زندگی کے سترہ سال اپنے والدین کے ساتھ انتہائی شرافت عزت آبو کے ساتھ گزرے مگر خدا غارت کریں اس محبت نامی دلالت کو اور دلالت کو شیزہ کو سترہ سال کے عمر میں ایک سالیم نامی شخص سے سچی محبت ہو گئی یہاں میں پھر تذکر کروں گی کہ تمام نام فرضی ہیں شیزہ ایک طرف اس کی فیلنگز اور اس کے محبت اور اس کے جذبات سب کچھ سچ پر مغمی تھے مگر اس ظالم اور درندے اور دھوکے باز آدمی نے محبت کے نام پر اس کو شرافت کے زندگی سے نکال کر گھر ماں باپ سبا غوط کرنے پر امجھو گروہ کر اس بزار میں جائے پٹھایا کہ جہاں کے کھنگرو کی آٹھ سے اس کی زمین فروشی کو لوگ پیسہ رجھاور کرتے ہیں یعنی اس کو بزار میں جا کر تبائف بنا دیا اور اس کو بیج ڈالا شیزہ نے بہت ہاتھ پاؤں مانے ہر طرح کی کوشش کی سے وہاں سے بھاگ جائے مگر بے سود اس دھوکے باز کی محبت میں کہ شیزہ نہ دین کی رہی نہ دنیا کی رہی روز بکتی روز جیتی روز مرتی ایک دلاش بن کر بلاخر ہار مان کر اور قسمت کے نکھا اور اپنے ماں باپ کے اور دین سے بغاوت کرنے کے اپنے پاڈاش میں اس گناہ گناہ کو سزا کے طور پر قبول کر کے اپنا مقدر مان کر اس گورہ کے دھندے میں اس نے پاؤں مرا کھل لیا ایک دن اپنے کوئی اور اگر ایک دن اپنے کوٹے کے مشہور ترین اور مہنگی ترین ناشتے والی بن گئی اور پھر وہاں کے تمام وفایفوں کی گروہ یعنی تبائف رانی بن گئی جب جب اس کی عزت کچھ لی جاتی جو سلیم کی دھوکے بازی اور اس کی دل و دماغ و نفرت کی آگ بڑھتی جاتی اور بدلے کی آگ میں وہ جل جل کر نفرت کے سونے کو کندر بنا رہی تھی اور بدلے کی آگ میں جل رہی تھی اور اس نے ٹھان لی تھی کہ میں بدلے ضرور لوں گی پھر ایک دن میں اس کو اپنی نفرت اور اس کو بدلے کی آگ کو تھنڈا گھنے کا موقع میں نہیں کیا ایک بار پھر سلیم ایک کسی معصوم سی بھی سادی رکھی کو کونٹے پر بیشنے محمد کے نام پر اس کو بیشنے آیا بھاو تال کری رہا تھا کہ پیچھے سے فیضہ آئی اور اس نے اس کو عزت کے سادیگر کی پیٹ پر خنجر گھوم گھوم کر اس کو مارتی رہی اور ہر بار چیختی رہی اور ہر بار مار کرتی رہی اور ہر چیخت پر اس کو اپنے ماں باپ اپنے گھر بار اپنے دین اپنی دنیا اور اپنے عزت کو کچل تور دیکھ کر وہ اندرقام کی آگ میں اس کو پتہ نہیں کتنے خنجر اس نے اس کی کمار میں گھوم گڑالے جب تک ممبر نہ گیا پھر وہ اس کی آگ تو ڈھنٹی ہو گئی لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی ماں باپ کے پاس جا نہیں سکتی تھی اب اسے کون خبول کرتا اس کے نزدیک جینہ اس کو زندگی کا جینہ بلکل بیکار لگ رہا تھا بس اب یہی سوچتی رہتی کہ اب کس بات کا جینہ جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی ہے کسی کام کی نہیں اس نے ہر گناہ کر دیا ہے مگر ایک بات پر اس کو شدت سے یقین تا کہ اللہ پاک ہے نا دعا تو مانگ سکتی ہوں اللہ گناہ بڑے سے بڑے گناہ دھو دیتا ہے اور بڑے سے بڑے حجم سے بڑا کر گناہ بھی اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے لیکن مایوسی اس کی اس دعا سے اور یقین پر سے زیادہ حاوی تھی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر پھر وہ صرف مایوسی میں وہ صرف مرنے کا سوچتی اور اپنے زندگی کو بیسود مان کر صرف یہ سوچتی کہ اب میں کیا کروں گی اسی سجو بنج میں مبتدہ تھی اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب مجھے مر جانا چاہیے کیا کروں گی ایسی زندگی لیے اتنے اس کے کانوں میں آواز آئی کہ بیٹا اتنی مایوسی اچھی نہیں جب اس نے پیچھے امڑ کے دیکھا تو ایک بھوٹی عورت قریب درختوں کے گھاسپوں سے کھٹا کر رہی تھی چہرے پر اس کے عمر و تجربات کی جھریاں آیاں تھی فقط اس بھوٹی عورت کے دو جملے کے کہیں جانے پر اس نے وہاں جا کر بیٹھ گئی اور کہنا لگی کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو بھوٹی عورت کہنا لگی بیٹا ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے در پی جا سجدہ کر سجدہ میں جو مانگنا ہے مانگ جو کہنا ہے کہہ مگر مایوس مت ہو یقین کے ساتھ جا اور اس رب کے در پر جا تیرا درد تیری بھی چینے تیری بھی اقراری سب دور ہو جائیں گے جس پر چیزہ بھولی کہ مگر میرے گناہ تو بہت بڑے ہیں اور بہت زیادہ ہے میں بہت گناہ گاروں کے جس کی گناہوں کی کوئی حد نہیں جس پر وہ بھولی عورت بھولی کیا تیرے رب کے رحم و کرم سے بھی تیرے گناہ بڑے ہیں تو جا تو صحیح اس رب کے در پر اس کے کرم پر اس کی حکمت اور اس کے رہے بھی کوئی حد نہیں پھر شرزہ نے اپنی بھولی کہانی اس بھولی عورت کو سنائی اور کہا کہ اب بتاؤ کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کر اپنے گناہوں کے فریاد کروں نہیں بنتا تو عورت کرنے لگی کہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گاز ہے خاتاکار کیوں نہ ہو اللہ کے رب پر جا کر اپنے گناہوں کی اگر سچے دل سے توبک کرے گا تو رب ماف کرے گا رب تو بیٹھا ہی ماف کرنے کے لیے ہے اور اس نے وہاں ماف کرنے کے وعدہ بھی کیا ہے برشرت ہے یہ کہ تو مثل چیر خورو سے نیت کے دل کے ساتھ کروں تو جا اور اپنے دل کا بوجھ اس رب کے سامنے ہلکہ کر جس پر شخصہ بولی کہ امہ میں ایک دوائف ہوں بلکہ ایک دوائف رانی جس پر بھولی ورد بولی بیٹی اللہ کی رحمت اپنے گناہوں سے آپ رہی ہے اس کا کرم اس کا رحم بہت بڑا ہے تو خطشات سے نکل اور اس رب کے بار کہاں میں قدم دو رکھ پھر تو اللہ کا کرم دیکھنا تجھے سکن بھی ملے گا تجھے معافی بھی ملے گی بلاخر شیزہ کوز کی باتوں نے سوچنے پر مجبور کر دیا پھر اس نے خانہ کعبہ جانے کی ٹھان ہی لی اور اسے سب تیاری کرنا شروع کر دی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے جرے پر برانا مقصود ہوتا ہے تو اللہ خود ہی وسیلے بناتا رہتا ہے اور خود ہی ذریعے بنتے رہتے ہیں شیزہ کے ساتھ بھی یہی ہوا خود بخود ذریعے بنتے گئے اور اسے کام ہوتے گئے بلاخر وہ دن آئیے گیا کہ جب اسو رب کے رب کریم کی در پر حاضری دیا نہیں تھی بلاخر وہ پہنچ گئی اور فائنلی وہ خانہ کعبہ کے سامنے تھی اور خانہ کعبہ اس کے سامنے کعبہ پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کی ہاتھ پاؤں منجمت ہو گئے ہوں دماغ سر سوچ سب سانسے رک گئی ہوں آنکھیں رک گئی ہوں کیفیت کیا تھی اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دل دماغ کی سوچ سمجھتے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا پھر یک دم اسے کسی نے جیسے جھنجوڑ سا دیا ہو وہ ہوش و آواز میں آئی تو یا اللہ کہہ کر اپس سرزاریز ہو گئی اور خود کو زفت و رفت کے بندھن میں آسوں کو آخر بہا ہی دیا آنسوں نکل کر کعبے کی زمین میں جا کر سجدہ ریز ہو رہے تھے اور اللہ سے اس کے آنسوں کے ذریعے وہ حق توبہ کر رہی تھی ان آنسوں میں کرب عذیت تقلیف زمین کے ملامت گناہوں کی خالج اور ناجانے کیا کیا تھا بس یا اللہ یا اللہ کے سوا اس کے زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا سب وہی کچھ اس کے آنسوں سے کپ کپ ہٹ اور لرج کی بیان کر رہے تھے اللہ تو دلوں کے حال خوب بہتر جانتا ہے اسی حسنہ میں وہ کسی کے نظر میں آگئی وہ شخص اس کو بہت دیسے سجدے میں روتا بھی لگتا تھا رابطہ دیکھ رہا تھا وہ شخص صوبہ سندھ کا ایک بہت بڑا زمین دار ایک بہت بڑا آدمی تھا جو کہ کئی بار شیزا کا کا حق بند چکا تھا اور شیزا کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ واہ میرے اللہ کیا زمانہ آگیا ہے کہ اب دوائی فی بھی عمرہ کرنے جائیں گی اور ایک تمسخن سے حس دیا پھر اور جیسے خود بڑا پارسہ ہو اور حج عمرے کا صرف حق تاثر وہی ہو یہ سوچ کر اس نے کہنے لگا کہ ایسی عورتوں کو اللہ کے گھر میں جانے کا کوئی حق نہیں اور اس عورت نے اللہ کے گھر کو اپنے قد مجھے ناپاک کر دیا ہے وہ سوچے لگا کہ کس طریقے سے اس عورت کو خانہ کابہ سے بھاڑ نکالوں مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اب وہ بھی تو توائیف کے در پر جاتا تھا اس کا کہاں بند کر اس کی گناہوں کی دلدل میں برابر کا حصے دار تھا تو اللہ کا در تو سب کے لیے ہے اس کی جاگیر تو نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بھول کر سب اپنے عورو تقبر کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف دل کی نیت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ حاج عمرے نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ دل کی نیت اور سچا ہی دیکھتا ہے دکھاوے کو نہیں اللہ اس طواعیف کی نیت بھی جانتا تھا اور جو ڈیرے کا دکھاوہ بھی اللہ سب کو حج عمرے کرنے کی نیتوں کو قبول کرتا ہے خیر اگلے دن اس وڈیرے کو کسی کام سے جدہ جانا پڑ گیا اور ادھر شیزہ بس اپنی عبادتوں توبہ ریاستوں اور سرزدوں میں مجھول تھی گھنٹوں حرم شریف میں بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتی رہتی آنسوں بھاتی رہتی ہاتھ جھوڑ کے معافی مانگتی رہتی اور یوں اس کو آئے ہوئے چود دیرہ سے چودہ دن ہو گئے تھے لیکن ابھی تک اس نے عمرہ آدھا نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو عمرہ کرنے کے اہل نہیں سمجھ رہی تھی بس حرم پاک میں جاتی تو سرزدہ کرتی اور روح رکی گناہوں کی معافی مانگتی اور توبہ کی طلبگار رہتی یوں اللہ تعالی نے اس کے دل میں روح 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 رہی تھی اس سے لگا جیسے اللہ تعالی اس کو سن رہا ہو اس کو آہستہ آہستہ سکون آتا جا رہا تھا قلب طور پر وہ خود کو اپنے سکون پا رہی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ اس کو سن رہا ہے پھر اگلے دن وہ دوبارہ گئی خانہ کعبہ کی چادر تھام کر پکار دی رہی اے اللہ مجھے معاف کر دے چودہ دن بعد اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ سے چپک کر رو کر گڑھ گڑھا کر توبہ کرنے کی معافی کی آخر اس کو اللہ تعالی نے جگہ دے ہی دی اور روح روح کر کہنے لگی کہ میں تیری بارکہ میں آئیوں میری توبہ کو قبول فرما میرے گناہوں کا بوجودار دے حرم پاک کے غلاف تک رسائے اللہ کے قبولیت کا ایک پہلا درجہ تھا جو اس کو مل گیا تھا ملاف کعبہ میں اس کی آنسو جذب ہو رہے تھے وہ چلا رہی تھی وہ رو رہی تھی اللہ مجھے مٹھکڑا میرے سواتیرہ کوئی نہیں پھر اسے یقین تھا کہ اللہ نے اس کو سن لیا ہے اور اب کل میں عمرہ کروں گی یہ سوچ کر وہ آنکے پہنچی رہی تھی کہ اس کا سامنے اس وڈیرے سے ہو گیا شیزہ کو دیکھتے ہیں وہ وڈیرہ کہنے لگا کہ زوانہ دیکھو کیا آ گیا ہے کہ تبای فی بھی حج کمرہ کرنے آنے لگی فائشہ عورتیں اس زمین کو ناپاک کرنے لگی جو ہوں میں آیا ہوا آدمی بکتا چلا گیا شور بچاتے ہو کہنے لگا کہ تجھے اس پاک زمین میں نہیں آنے دوں گا تو یہاں سے نکل چکھونا شور کر کے لوگوں کو جبا کر دوں گا تجھے سنگسار کرا دوں گا بہتر ہے کہ اپنے عزت داب اور چکچاپ نکل یہاں سے اور نہ تجھے یہاں بدنام کر دوں گا تم جیسے لوگوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں تو اس پہ وہ رو دی اور رو کے پھر ہستے بولے کہ تم جیسے لوگ کی تو ہمیں سو دھنے کا موقع نہیں دیتے مجھے توائی تم جیسے مردوں نہیں تو بنایا ہے تم کون سے پاک ہو تم بھی تو میرے در پہ آتے تھے خدا را اللہ کے گھر میں مجھے زلیل نہ کرو روز قیامت اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے مجھے راضی کرنے کے لئے کیا کیا تو میں کیا جواب دوں گی میں ہر جوڑتی ہوں مجھے یہاں سکون سے میرے رب کو راضی سنگسار کر دو اس ناپاک عورت کو یہ اللہ کی زمین کو اللہ کے گھر کو ناپاک کر رہی ہے یہ ایک تواف ہے اور یہ اللہ کے گھر میں یہاں کیا کر رہی ہے اللہ کے گھر میں اس گندی اور ناپاک عورت کا کوئی ہم نہیں نکالو اس کو تو کچھ اس ہی جیسے شرفہ جو پتہ نے کند کی نغرازات میں ہوگئے دنیا کے دکھاوے کے لئے وہاں جملے کرنے آ گئے تھے اس دیسن کا استعال میں آ گیا شزائے گڑھ گڑھاتی رہی کہ اللہ کے واسطے مجھے عمر کرنے دو پھر بھلے میری جان لے لینا وہ فریاد کرتی رہی مگر کسی نے ایک ناپاک عورت کو دھکے دے کر حرم پاک سے نکال دیا وہ روتی رہی یا اللہ میرے نام آیا مال میں میری آخرینے کی دل جھونے تھے وہ روتی رہی روتی روتے آخر اس کی آنکھ لگ گئی رات اس نے وہیں گزاری وہ اپنے جگہ پر نہیں گئی وہیں حرم پاک کی بیرونی دنباز سے لگ کر بیٹھے اور بیٹھے روتے روتے آخر اس کی آنکھ لگ گئی پھر اس رات ہر اس انسان جس نے شزائے کو دھکے دیئے تھے اور جس کا گاڑیاں دی تھی اور دھکے دیئے تھے کہ حرم پاک کے دروازے سے نکال دیا تھا ہر اس شخص کو شزائے کو خواب میں آئی اور شزائے کو انہوں نے جنت کے باغ میں چلتے ہوئے دیکھا اور رات اسی رات گریری کی زبان پر لقبہ آ گیا اور جن جن لوگوں نے شزائے کو دھکے دیا تھا ان کے ہاتھوں پر زخم اور جلن سیانہ شروع ہو گئی ظاہر ہے اللہ نے اپنے ادھر پر کسی کو دامت نہ مدے کے نہیں بڑھایا کہ تو گندہ ہے کہ تو اچھا ہے تو سچا ہے کہ تو گناہگار ہے اللہ نے تو سب کو بڑھاتا ہے اللہ نے تو رکھا ہی توبہ کیلئے اپنا در ہے کہ آؤ مسجد توبہ مانگو لیکن وہاں کچھ شرفہ کچھ نام میں ہاتھ شرفہ لوگوں نے یہ قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے قرحہ کچھ دونوں میں خود دعوت دی تھی پھر جب مائرہ کی آنکھ کھلی تو لوگ اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے وہی سارے لوگ جنہوں نے اس کو دھکے دے کی نکالا تھا لوگوں نے اسے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دے ہم نے تیرے اوپر بینا سوچے سمجھے سن کر تیرے اوپر تحمت لگائی تیرے دھکے دیئے اور حرم پاک سے نکال دھکے دیئے کہوانا کوئی ہر نہیں بنتا تھا پھر اسے وہاں سے اٹھا کر حرم پاک ملے گئے اسے عمرہ کر آیا اور اسے بھی اپنے پروٹیکول دیا حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جزے گا تم بسواہ ہوتی ہو قیمت کے دن بطے میں وہیں سے حضرت دراؤں گا اگر تم بہرہ حق کا ہوئے بے شک اللہ طرح نے فرمایا ہے نا اللہ انسان کو پھر پر رکھنے کا پیمانہ تو اللہ نہیں رکھا ہے بندوں کے ہاتھ میں نہیں لیکن بندوں نے انسان کو پیمانہ خود رکھا آخر کو ہوئے دیرہ عمرہ کرنے کی نیاز سے آیا عمرہ کر تو نہ سکا لیکن لقوہ لے کر اور ہاتھ کی لرزش لے کر اور ہاتھ کی سوزش لے کر واپس اپنے وطن اپنے گھر لوڑ کیا عمرہ کیا تو کس نے شیزا نے وہ یہ بھول پیٹا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ صرف اچھے لگوں کے لیے نہیں بنائیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کبہ اپنے ہر اس بندے کے لیے بنائی ہے جو صدقہ دل سے اس کے در پہ آکے اس سے تعبہ مانگے اس سے بخشش مانگے اس سے فلاہ مانگے اللہ تو صرف نیت دیکھتا ہے ہج عمرت کوئی بھی کر لیتا ہے اللہ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ عمال کا دارمدار نیت پر ہے جس کی نیت کھوٹی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جس کی نیت سچی اللہ وہ بھی جانتا ہے پھر اور بائزت طریقے سے شیزا نے عمر آدھا کیا اور بائزت طریقے سے واپس اپنے ملک گئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس زدہ زندگی بھی دی اس نے اس زدہ طریقے سے دوائف کا پیشن چھوڑ کر روز روٹی کا مانا شروع کر دی اور آج وہ ایک بائزت طریقے سے زندگی گزار رہی اس نے وہ شہر وہ جبہ چھوڑ دیئے وہ دوسرے شہر آگئی ہے لیکن ابھی بھی اپنے باب آپ سے نہیں مل پائی وہ کہتی ہے میں کس موں سے اپنے باب آپ سے ملوں گی میرا کہا سونا کوئی یقین نہیں کرے گا آج وہ بچوں کو پڑھا کر دینی دعالیم دے کر اپنا گزر وخات کر رہی ہے ایک قبلی کی چھوڑے سے کم جگہ پر لیکن بہت بہت سکون زندگی گزار رہی ہے بہت بہت سکون ہے اللہ اور خود کو اپنے آپ کو اس نے مگند کر لیا ہے اللہ اسے جوری ہر بات کو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کر کر وہ اپنے ذہنی سکون اور اپنے قلبی سکون کو اور پرسکون کر رہی ہے اور اپنے قبل کو تھنڈا کر رہی ہے اپنے آخبت کو تھنڈا کر رہی ہے تو ہمیں سواقی ملتا ہے کہ ہمیں مدعقبر لوگ اس سے دور رہنا چاہئے ہم کسی پر ملو اٹھانے سے پہلے ہمیں سو بار اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے ویدانیات اس کے قیل اس کے رحم کی طرف دیکھ لانا چاہئے یہ تا سچا واقعہ امید ہے اگر ہم دل والے ہوں گے اور ہم اللہ کا خوف سے ہمارا دل بھرا ہوگا تو ہمیں اس سے سیکھنے سے بہت کچھ سبق ملے گا اور اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں تو ہمارے لئے محض یہ لفاظ ایک دعویٰ کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کی دل ازاری زبان کے شر سے بچائے اور ایمان پر قائم رکھے آمین سبحان آمین شکریہ